اسلام علیکم ناظرین ایک نئے ویڈیو میں ہوش آمدید آج کے ویڈیو میں بہت ہی اسان اور سادہ سے کچھ ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گے جن کو فالو کر کے آپ ہمیشہ بہت اچھی اور نرم روٹی آپ بنا سکتے ہیں اور آپ کی روٹی ہمیشہ بہت ہی پھولی ہوئی روٹی بنے گی اگر آپ گھر میں کسی بھی فیملی میبر کے لیے روٹی بنا رہے ہیں اور آپ کی روٹی بہت زیادہ پھول رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اس فیملی میبر کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے اس بات میں کتنی ہے کہ کہتا ہے اس کا بارے میں تو میں نہیں جانتی لیکن کچھ ٹپس آپ کو ضرور بتا سکتی ہیں جن کو اگر آپ فالو کریں گے تو آپ کی روٹی ہمیشہ بہت نرم بنے گی اور بہت اچھی آپ کی روٹی بن جایا کرے گی تو اس میں سب سے پہلی اور سب سے پہلی جو ٹپ آپ کو فالو کرنی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ فریج کاٹا استعمال کرتے ہیں روٹی بنانے کے لیے تو روٹی بنانے سے کچھ ٹام پہلے آپ آٹے کو فریج سے باہر نکال کے ضرور رکھیں اور اس کے پیڑے بنا لیں روٹی کے روٹی بنانے سے پہلے اگر دس منٹ پہلے پیڑے بنا لیا جائیں تو پیڑے جوتے ہیں بہت زیادہ نرم ہو جاتے ہیں اور آپ کی روٹی ہوئے ہمیشہ بہت اچھی بنتی ہے جسوع نرم آٹے کی روٹی بنائیں در روٹی بن سا ہے زیادہ پیڑے بنانے کے لنے کے بعد تو پیڑے ہوتے ہیں اور شانرم کو پہلے پیڑے اچھا اور پہلے پیڑے سilstور کریں اس کے بعد اگر بھیڑھ پیڑے بنانے کے ، منٹ کے بعد آپ کو استعمال کریں گے نے اس کا اسیPaul اچھی طریقے نہیںическогоلح میں سے پھیلی جائے گی اور ایسا نہیں ہوگا کہ روٹی جو ہے درمیان سے پتلی رہ جاؤ اور سائٹ سے بہت زیادہ موٹی ہو جائے پگنر لیول پہ جب روٹی بنانے سٹارٹ کرتی ہیں لڑکیاں تو ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ روٹی جو ہے درمیان سے پتلی ہو جاتی ہے اور سائٹ سے بہت زیادہ موٹی ہو جاتی ہے تو اگر آپ پہلے ہی جو پیڑا ہے اس کی سائٹ کو پریس کر لیں گے تو روٹی آپ کی میشہ جو ہے چارو سائٹ پہ بہت اچھے طریقے سے بنے گی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے طوے کو گرم کر لیں طوے کو بہت زیادہ گرم نہ کریں یہ بھی ایک ٹپ آپ یاد رکھیں کہ طوے کو بہت زیادہ گرم نہ کریں کیونکہ روٹی بہت زیادہ جائے گی اور اندر سے بہت زیادہ کچی رہ جائے گی چیزیں بھی آپ کو کھانے میں کبھی بھی اچھا ٹیسٹ نہیں دے گی طوے کو آپ نے میڈیم فلیم کے اوپر جب اچھے سے گرم کر لیا تو اس کے بات آپ کو چپ لگ رہے کہ اس کی ایک سائٹ جو ہے کافیات تک کھو چکی ہے تو اس کے بعد آپ طوے کو ایک سائٹ پہ کریں اور باقی روٹی جو ہے اس کی تمام کنال کو ایک ایک سیکنڈ کے لیے آپ آگ کے اوپر رکھیں اس طرح سے ایک سیکنڈ کے لیے آپ نے تمام روٹی کو جو ہے اس طرح سے آپ نے رکھتے جانا ہے اس کا سب سے زیادہ فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے بہت زیادہ اپنے روٹیاں بنانی ہے نا اس طرح سے اگر آپ روٹی بناتے ہیں تو بہت زیادہ جلدی آپ روٹی بنا سکتے ہیں اور اس طرح سے جب روٹی بنائی جاتی ہے تو اندر تک روٹی جوتی ہے بہت اچھے طریقے سے کوک ہو جاتی ہے اور اکثر لڑکیاں کیا کرتی ہیں کہ روٹی کو طبی کے اوپر ڈالنے کے بعد وہ کپڑے کے ساتھ دسترہان کے ساتھ بہت زیادہ پریس کرتی ہیں کپڑے کے ساتھ دسترہان کا اگر بہت زیادہ میں روٹیاں بنا سکتے ہیں اور کام ٹائم میں آپ روٹیاں بنا لیتی ہیں اور آپ کی روٹی میں نرم بھی بنتی ہے اور پھولی ہوئی بھی بنتی ہیں یہ دن نرم اور پھولی ہوئی روٹی بنانے کے کچھ آسان اور سادھا سی ٹپس جو میں نے اپنے ایکسپیرینس کے گائیڈنگ آپ کے ساتھ شیئر کی تو ضرور فالو کیجئے گا اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں ویڈیو کو لائک کرنا اور چانل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیں اللہ حافظ